ایمٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں معزز علماء کرام صدر محترم اور میرے بزرگو اور بھائیو اور دوستو ہم لوگوں کی جو اجتماعیت ہے یہ مدرسہ تجوید القرآن کی نسبت سے ہے حالانکہ ابھی مفتی صاحب نے کہہ دیا اسکول والوں کو علماؤں سمجھتے نہیں ہیں میں بھی آپ کے اسی اسکول میں 2011 کے سن میں آیا تھا چار مہینے کے لئے جگنات پور ہائی سکول میں پرائیمری سکول میں میری ڈیوٹی پڑھتی ٹرانسپور ہونے کے لئے تو اس زمانے میں بہت سارے جانوال ماں جانتے ہیں مولانا عمداد صاحب بھی اس موقع پر تھے بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا مدرسہ بھی ہے مدرسہ فرقانیہ دینیہ بالوشی جو ہر ایک سال کے بعد تین چار حافظ قرآن فارغ ہوتے ہیں تو بہرحال اس موضوع میں میں جانا نہیں چاہتا ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت علاوت کی ہے اسی سلسلے میں مختصر طریقے پر میں ارز کروں گا اگر کچھ وقت میں کمی بیشی ہو گئی تو آپ لوگ معذر چاہیں گے یعنی مجھے معذر رکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے متعلق فرمایا کہ اس قرآن مقدس کو نازل کرنے والے ہمی ہیں اور اس کی ذمہ داری بھی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو اللہ کے بندوں کے ہدایت کے لیے دنیا میں مبوض فرمایا اور ہر پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نہ کوئی موجزہ دے کر دنیا میں بھیجا اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے جو احکامات ہیں اللہ کے جو فرائض ہیں وہ قوم کے سامنے پیش کریں گے قوم اگر اس کے انکار کرے گی تو اللہ کا جو موجزہ پیغمبروں کو دیا ہوا ہے اس کے ذریعے سے وہ قوم کو بتلائیں گے جتلائیں گے آپ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا گو ان کے دو موجزات مشہور ہیں ایک یدے بیزہ اور ایک عصا دو موجزہ اللہ نے ان کو دیا اور بہت سارے پیغمبروں کو بھی موجزہ دیا عصا ایک لاتھی فیرون کے دربار میں جب گئے فیرون نے کہا ہاتھو برانکم تمہاری دلیل کیا ہے کہ تم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دربار میں اپنے لاتھی کو ڈال دیا تو وہ اجدہ بن گیا اور اس کے بعد فیرون نے کہا کہ بھائی اس کو اپنے حالت میں لاؤ اور تب ہم تمہاری بات مال لیں گے پھر دوسرا موجزہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جیب میں ہاتھ رکھا اور باہر نکالا تو سب کی سب سبوں کے آنکھیں چندیا گئے سب اندھے ہو گئے پھر فیرون نے کہا کہ بھائی تو اپنے حالت میں ہم سبوں کو لیاؤ تب ہم تم کو مانیں گے بہرحال مختصر یہ ہے کہ جب فیرون حیران ہو گیا اپنے وزراء سے مشورہ کیا تو کہا کہ یہ تو موسیٰ بہت بڑا جادوگر ہے بہت تفصیلی واقعہ ہے تو اور جتنے بھی پیغمبر آئے سب کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نہ کوئی موجزہ دے کر دنیا میں بھیجا ہمارے آقا و مالا جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک دو موجزہ نہیں دیا انیک موجزہ سے نوازہ لیکن سب سے مڑا موجزہ جو جب سے دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور ان کے اوپر یہ قرآن مقدس نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لئے یہ موجزہ رہے گا آج چودہ سو سال کا زمانہ گزر گیا قرآن کو نازل ہوئے آج چودہ سو سال کے زمانے سے لے کر آج تک ساری کتابیں آسمانی کتابیں جو مشہور و معروف توریت زبور انجیل یہ بڑی بڑی آسمانی کتابیں ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری آسمانی کتابیں ہیں لیکن دنیا کے پورے کتب خانے میں آپ کوئی بھی نسخہ ان تین آسمانی کا صحیح طریقے پر نہیں ملے گا زبور آپ کو صحیح نہیں ملے گا توریت آپ کو صحیح نہیں ملے گا انجیل کا نسخہ آپ کو صحیح نہیں ملے گا اگر ملے گا تو قرآن مقدس جو جب سے نازل ہوا ہے آقے نامدار تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے ہو بہو من وان ایسی رہے گا اور اس کا نظیر اس کی مثال آپ کے یہ حافظ قرآن ہیں ہم انگریز پڑھنے والے ہیں ہندی کے جانکار ہیں اخبار پڑھتے ہیں کتابوں کے رائٹر ہیں لیکن ان کو ایک کتاب ایک ٹپچر آج دے دو چار دن کے بعد کہو کہ وہی چپٹر ہم کو سنا دو وہ نہیں سنا سکتے کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھول جاتے ہیں کوئی من وان وہ عبارت کو نہیں سنا سکتا سوائے قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارا اوپر ہے ہم اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ذریعے سے حفاظت کر لے گا یہ معصوم بچے چھوٹے چھوٹے اللہ نے ان کے سینوں میں قرآن کو پیوست کر لیا ہے اور ان کا مرتبہ بھی بہت بڑھایا ہے کیا ان کی خصوصیت کل قیامت کے دن ان کے باپ ماں کے سروں پر تاج پہنائے جائے گا لوگ اشاش کریں گے کہ یہ کون سے لوگ ہیں یہ لوگ چیمی کو یہ کریں گے وہاں بتایا جائے گا کہ یہ حفاظت قرآن کے والدین ہیں جن کو پورے قیامت کے میدان میں ان کے سروں پر تاج پہنائے جائے گا اور پھر قرآن حفاظت قرآن کا کیا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم حفاظتو تم قرآن شروع کرتے جاؤ الحمدللہ پڑھتے جاؤ جہاں ناس ہوگا وہاں جنت کا دروازہ ہوگا وہاں پر ان کا داخلہ ہوگا اور حفاظت قرآن دس ایسے آدمی کو اپنے دس آدمیوں کو اپنے ذمہ جو ان کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا ہوگا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم دس آدمی ایسے کو چل لو جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ تعالیٰ حفاظت قرآن کے وجہ سے ان جہنمیوں کا جن کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا ہوگا حافظ قرآن کی شفارس کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان حافظ قرآن کی ہم سبوں کو قطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بھی اپنے بچوں کو جہاں اسکول پر آئے وغیرہ وغیرہ کیے کم سے کم ایک چندہ اس مدرسے کو حافظ قرآن کے لئے بھی دینا چاہیے یہ ہمارے آخرت کے لئے ہمارے ذریعہ جنت کا ذریعہ ہوگا اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے کو دین دھوگنی راج چوگنی ترقیت ہے فرمائے وَمَا عَلَيْنَا لِلْبَلَا اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں